آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس سے بھی زیادہ ایٹم اس مشین سے چھوٹی سی مشین سے بن کر کے ریڈی ہونے والے ہیں جیسے اس میں آپ اسٹرنگ کی بوتل بنا سکتے ہیں فروٹی کی بوتل بنا سکتے ہیں پانی کی بوتل بنا سکتے ہیں تین سو ایمل کی ہو گئی دو سو ایمل ہو گئی ایک لیٹر ہو گئی آدھا لیٹر ہو گئی اس طرح کے جوس کے پاؤچ بنانے والے ہیں اس طرح کی بوتل جیسے فروٹی کی آتی ہم نے فریشن کے نام سے بنا رکھا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹیکر بھی مل جائیں گے سارے سٹیکر مل جائیں گے سارے سائز میں پانی کے ہو گئے جوز کے پاؤنچ ہو گئے باقی اس طرح کی اس پاؤنچ پاؤنچ ہوتے ہیں کیف والے سٹینڈ والی یہ ساری چیزیں آپ کی اسی مشین سے بن کر کے ریڈی ہونے والی ہیں اس مشین سے آپ کی ساری چیزیں کیسے بنیں گی اس کا میں آپ کو سب کچھ دکھانے والا ہوں اور اس کے اندر کتنا پرافٹ ہوگا اس کو آپ کیسے مارکٹ میں لے جا کر کے بے سکتے ہیں ایک پیس کتنے میں تیار ہونے والا ہے یہ ساری جانکاری میں ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو آپ پورا دیکھتے رہی ہے تاکہ آپ کو اس کی پوری جانکاری مل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بننے کے بعد کتنا خوبصورت بن کر کے ریڈی ہوا ہے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا بلکل ایک دم فروٹی رکھی ہوئی ہے ایک دم فروٹی جیسا ڈیزائن ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹرنگ کی بوتل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بن کر کے تیار ہوئی ہے بلکل ایک دم برانڈٹ کمپنی جیسے اسٹرنگ کی بوتلیں آتی ہیں بلکل ویسے ہی تیار ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ یہ پانی کی بوتل دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج کل شادی میں پارٹی میں بڑے پارٹی میں کیٹی پارٹی میں اس طرح کی بوتلے بھی چل رہی ہیں آج کل جو ہے گلاس میں نہ پانی ہو کر کے اس طرح کی بوتلوں میں چل رہا ہے ٹیبل پہ اس طرح کی بوتلوں میں رکھا جاتا ہے اس طرح کی بوتل بھی لے سکتے ہیں یہ ساری بوتلے بھی آپ کو ہمارے پاس ہی ملنے والی ہیں اس میں ایک لیٹر کی ہو گئی آدھا لیٹر ہو گئی تین سو ایمل ہو گئی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو پاؤچ ہوتے ہیں اس پاؤچ پاؤچ ہوتے ہیں یہ سارے آپ کو ہمارے پاس ہی ایک ہی چھت کے نیچے ملنے والے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے کیسے گاڑا کرنا ہے کیسے ایکسپاری ڈیٹ بڑھانا ہے کیسے میٹھا کرنا ہے کیسے سستہ کرنا ہے یہ ساری جانکاری میں ویڈیو کے اندر پورا دینے والا ہوں یہ ویڈیو کو بس آپ پورا دیکھتے رہیے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی طرح کے پاؤچ مل جائیں گے مینگو کا آورنج کا لیچی کا پائن اپل سٹوبری گواوا کالا کھٹا مسالہ زیرہ کچھا آم بلو بیری لیمن سارے ملنے والے ہیں یہ جو پاؤچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے سو ایمل کے پاؤچ ہیں یہ سب سو ایمل میں پاؤچ ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں آپ کو ہمارے پاس پچاس ایمل کا بھی پاؤچ مل جائے گا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بچہ دیکھ کر کے ایک دم اٹریکٹ ہو جائے گا اس طرح کے پاؤچ آپ ہم سے لے کر کے اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر مینگو کا بھی مل جائے گا اس میں لیچی کا بھی مل جائے گا اس میں مکس روڈ مل جائے گا اس میں آورنج مل جائے گا اس میں گواوا مل جائے گا پائن اپل ہے سٹوبری ہے سارے کے سارے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ملنے والے ہیں کہیں نہیں جانا ہے آپ کو اس مشین سے کیسے بنے گا کیسے تیار ہوتا ہے یہ ایک میں آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں پریکٹیکلی کر کے دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو پوری نولیج ہو سکے مشین کو چلانا بہت سمپل ہے کوئی بچہ چلا سکتا ہے کوئی بزرگ چلا سکتا ہے کوئی لیڈیز گھر میں ہو وہ بھی اس کو سٹارٹ کر سکتی ہیں لوگ پارٹ ٹائم پہ بھی اس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی جوب کرنے لوگ جاتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ مشین جو ہوتی ہے ہماری سولر بیس ہوتی ہے انویٹر بیس مشین ہوتی ہے اس کو آپ سولر سے بھی چلا سکتے ہیں انویٹر سے بھی چلا سکتے ہیں صرف 40 وارٹ کا لوٹ لینے والی ہے مشین آپ کو دیکھیں چلانے کے لیے بہت ایزی ہے بس یہاں پہ دیکھیں ایک سویچ لگا ہوا اس کو یہاں سے مشین کو آن کرنا ہے یہاں سے مشین سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے اس کا کمپریشر کھول لینا ہے کمپریشر کا کام یہ ہوتا ہے پاؤچ کو ایک دم ائر ٹائٹ ریڈی کرنا اس کے بعد یہاں سے آپ کو سیٹنگ کر لینا ہے جتنے ایمل آپ کو بھرنا ہے مال لیجے پچاس ایمل سو ایمل دو سو ایمل جو بھی آپ بھرنا چاہیں وہ بس وہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ایک پاؤچ بھرنا ہے تو ایک آپ کھولیں گے یہاں سے اور آپ کو دونوں بھرنا ہے تو آپ یہاں سے دونوں کھولیں گے بس کرنا یہ ہوگا آپ کو دیکھئے بس بہت آرام سے اس پہنچ کو آپ کو یوں ایسے پکڑنا ہے اور اس کو اس طرح سے ایسے لے کر کے جانا ہے یہ دیکھئے لے کر کے گئے یہ پہنچ چڑ گیا اس کے بعد دوسرا پہنچ آپ نے مان لیجئے اس مشین کے اندر دو فلیور الگ الگ بھر سکتے ہیں ایک طرف آپ مینگو بھریے ایک طرف آپ لیچی بھریے پورا سسٹم مشین میں الگ الگ ہے اس کا انجن الگ لگا ہوا ہے اس کو دیکھئے آرام سے چڑا دینا کتنی آرام سے چڑ کے ریڈی ہو گیا ہے بس کرنا یہ ہے ایک بار اس بٹن کو آپ کو پش کر دینا ہے اور یہ دونوں پہنچ بھر کر کے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اور لٹکے رہیں گے کہیں گریں گے نہیں پہنچ آپ کے دیکھئے لٹکے ہوئے ہیں کتنی آسانی سے لٹکے ہوئے ہیں بس اس پہنچ کو دیرے سے یہاں سے ایسے نکالنا ہے اور اس طرح سے ایسے سیل کر دینا ہے یہ آپ نے سیل کر دیا آواز بند ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کا سیل ہو کر کے ریڈی ہو گیا اور سیل ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دم دانے دار سیلنگ آئی ہے کیونکہ یہ جو ہم مشین آپ کو دے رہے ہیں یہ لیکوٹ سیلر مشین ہے باقی آپ نے ویڈیو میں بہت ساری ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک ہینڈ سیلر لگا رہتا ہے اس سے اٹھا کر کے سیل کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں دس منٹ کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اس سے اگر آپ سیل کریں گے اس میں لگا رہتا ہیٹر اگر آپ نے زیادہ دیر دبا دیا تو یہاں سے پاؤچ آپ کا کٹ جائے گا وہ سیکسس مشین نہیں ہے اور اگر آپ کا یہاں اس کے اندر ہیٹر لگا ہے دھوکے سے لیکوٹ اگر آپ کا اس کے اوپر چلا گیا تو اس کے اندر کرن مار دے گا اور اس طرح کی جو مشینیں اور ادھر ادھر سے لے کر کے آتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے آ کر کے اس طرح کی مشین لیتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بھرنے کے بعد کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے اتنا ٹائٹ ریڈی ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ راؤ گا کہیں پہ بھی اس کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پاؤچ میرا یہاں پہ لٹکا ہوا ہے یہ ابھی کہیں گرا نہیں بس آپ کو اس کو ایسے دیرے سے پکڑنا ہے اور ایسے اٹھا کر کے یوں سیل کر دینا ہے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ رہتا ہے دو نوزل ہے مشین تو دو لوگوں کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر ایک ہی آپریٹر بائٹ کر کے کام کر سکتا ہے اس کے اندر آپ کو دو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ریڈی ہوا ہے کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے ایک دم ٹائٹ ریڈی ہوا ہے کہیں سے کوئی سپیس نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سو ایمل کا پورا پہنچ بھر کر کے ریڈی ہو گیا ہے مشین جو ہماری ہوتی ہے یہ ٹوئن ون مشین ہے اس سے آپ اس طرح کے پہنچ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس طرح کی بوتلے بنانا چاہیں یہ بھی اسی سے بن جائیں گی اس مشین سے آپ پچاس سے بھی زیادہ ایٹم بنا کر کے ریڈی کرنے والے ہیں اس طرح کے جو پچاس ایمل والے پہنچ ہوتے ہیں یہ سارے اسی سے بن جائیں گے اس سے آپ کو شٹنگ کیسے بنانا ہے فروٹی کیسے بنانا ہے پانی کیسے بھرنا ہے اور اس پاوچ کے اندر بھرنے والا جو لکویڈ ہوتا ہے مین باد یہ ہوتی ہے اس کی ٹریننگ ہم آپ کو دینے والے ہیں اس کے اندر آپ کو گاڑا کیسے کرنا ہے کیسے ایکسپاری ڈیٹ بھرانا ہے کیسے میٹھا کرنا ہے کیسے سستہ کرنا ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں یہ سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پاس مشین لینے آئیں گے تو اس کی پوری ٹریننگ ہم آپ کو دیں گے اور اگر ہی بیٹے بیٹے مشین مگانا چاہیں تو یہاں سے ہمارے یہاں کوریئر کی سویدہ بھی ہے ٹرانسپورٹ کی سویدہ ہے اور اگر آپ چاہیں گے کہ مجھے یہ مشین کیش آن ڈیلیوری پہ چاہیے ہے تو پورے آل آور انڈیا میں سترہ ہزار سے زیادہ پن کوٹ کے اندر ہمارے یہاں سے کیش آن ڈیلیوری پہ مال جاتا ہے کنیا کماری سے لے کر جمہو کشمیر تک کے پورے آل آور انڈیا میں ہمارے پاس سے آل آور انڈیا میں کیش آن ڈیلیوری کی سویدہ اپلپد ہے مہی پہنچنے کے بعد بچا ہو اپیلنس آپ کوریئر والے کو دے سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں ماترہ ہم آپ سے دو ہزار روپے جمع کرائیں گے باقی اس مشین کو بھیج دیں گے آپ کے ایڈرس میں مہاں پہنچنے کے بعد آپ کوریئر والے کو پیمنٹ دے کر کے اس طرح کی مشین کو لے سکتے ہیں اور پچاس سے بھی زیادہ ایٹم کو پیک کر کے مارکٹ کے اندر آپ دھوم مچا سکتے ہیں اس مشین سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پیپر بورٹ ٹائپ کے پاؤچ چلنے ہیں اس مشین سے اس طرح کے پاؤچ بھی آپ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیپ والے پاؤچ ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی طرح کے اور ڈیزائن مل جائیں گے اس کے اندر بھی مینگو کا ہے گواوا ہے کافی طرح کے ڈیزائن مل جائیں گے بس کرنا آپ کو یہ ہوگا یہاں سے آپ نے ایسے لگایا اس کو بھر دیا اور یہاں پہ اس کا ہم کیپ دیں گے بس آپ کو یوں اٹھا کر کے ہاتھ سے گھما دینا ہے جیسے یہ گھوما ہوا ہے جیسے اس میں کسا ہوا ہے بس یہی کیپ اس کے اندر ایسے کس دیا جاتا ہے کیپ کے اندر ایک سیل لگی رہتی ہے جب آپ پہلی بار گھمائیں گے یہاں پہ آپ دیکھئے اس طرح سے ایک یہاں پہ چوڑی بنی ہوئی ہے جب آپ پہلی بار گھمائیں گے سیل لگ جائے گی کھولیں گے سیل ٹوٹ کے کھولے گا اس طرح کے پاؤچ کو آپ ہم سے لے جا سکتے ہیں اور اپنی مارکٹ میں دھوم مچا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ڈیزائن یہ مل جائے گے اس میں ہمارے پاس کافی ڈیزائن ملنے والے ہیں اس طرح کے پاؤچ کا آرڈر کرنے کے لیے یا اس مشین کا آرڈر کرنے کے لیے ڈسپلے پہ دیئے وے نمبر میں مجھ سے آپ سمپر کر سکتے ہیں یا ہماری کمپنی میں کنگ بزنس آئیڈیا میں سمپر کر کے یا وزٹ کر کے لے جا سکتے ہیں باقی یہ جو مشین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مشین پورے انڈیا میں کوئی نہیں بناتا ہے اس طرح کی فوٹو کاپی تو لوگ نے بہت کر رکھی ہے مشین بناتے ہیں لیکن اس طرح کے جو کمال ہو رہا ہے ہماری مشین سے یہ پورے انڈیا میں کسی بھی مشین سے نہیں ہونے والا ہے جو اتنا ٹائٹ ریڈی ہو رہا ہے پاؤچ یہ پوری انڈیا میں کسی کی مشین سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس مشین کے اندر کمپریشر لگایا ہے پیلیس ہم اس مشین کے اندر فلٹر بھی لگاتے ہیں اور دس سال کی گارنٹی بھی دیتے ہیں جو کوئی بھی نہیں دیتا ہے دیکھیں کمپریشر کا کام یہ ہوتا ہے پاؤچ کو ایک دم ایئر ٹائٹ ریڈی کرنا اور فلٹر کا کام یہ ہوتا ہے مال بنانے کے بعد آپ کو چھاننا نہیں پڑے گا مال اس کے اندر بلکل چھن کر کے فلٹر ہو کر کے اندر آئے گا بہت ساری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فلیور بنانے کے بعد ایک چھننی لیے کھڑے رہتے ہیں اس کے بعد اس کو چھان چھان کر کے بھرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی نہیں پڑیں گی ہماری مشین کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے ہن جو ہوتی ہے ہماری ڈبل نزل کی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مشین ہمارے پاس دیکھیں ایک مل جائے گی سنگل نزل کی مشین ہوتی ہے جس سے آپ ایک بار میں ایک پاؤچ بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس چار نزل کی مشین لگی ہے اس سے آپ ایک بار میں چار الگ الگ فلیور بنا سکتے ہیں ایک طرف بینگو بنائیے ایک طرف اورنج بنائیے ایک طرف لیچی بنائیے ایک طرف کولا بنائیے ایک طرف پائنپل بنائیے سارے الگ الگ بنا سکتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں خوب کونٹیٹی میں آپ کو ہمارے پاس مال مل جائے گا بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہیں آپ کے ہاتھ مشین بیج دیں گی اس کے بعد اس کے اندر یوز ہونے والا جو میٹیریل ہوتا ہے پاؤچ ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے وہ ٹائم پہ آپ کو نہیں دے پائیں گی جس سے آپ کا بہت لاؤس ہوگا آپ نے ایک بار مارکٹ میں مال دے دیا اس کے بعد اگر آپ کو پاؤچ اور فلیور نہیں ملے گا تو آپ کا بہت لاؤس ہو جائے گا مشین لینے سے ایسے آپ کو فائدہ ہی کیا ہوا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس یہ پاؤچ مل جائے گا یہ پانی کا پاؤچ ہوتا ہے یہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں اس پانی کے پاؤچ کے اندر نیچے کی طرف یہاں پہ سٹینڈ ہوتا ہے آپ جب بھریں گے جس طرح سے یہ پاؤچ یہاں پہ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ویسے یہ بھی بھرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا باقی اس طرح کی ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ٹیم پہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ کو آٹو میٹنگ نوٹیفیکیشن ملتا رہے تینک یو فور ووچنگ